بولٹن کا بقید آگاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خانپور کچیری روڈ پر دو گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا واقعہ تھانا سٹی کی حدود آہاتہ عدالت کے باہر پیش آیا مزید تفصیلات جانتے ہیں امران علی کی اس ریپورٹ میں جی بینگل خانپور کچیری روڈ پر دو گروپوں کے درمیان جھگڑا واقعہ تھانا سٹی کی حدود آہاتہ عدالت کے باہر پیش آیا جہاں لڑائی میں تھپڑوں مکور گوسوں کے ازادانہ استوال سے تین افراد شدید زخمی ہو گئے جھگڑے کی ایکسکلوزف فوٹیج بھی سٹی رنگ نیوز کو مصول ہو گئی فوٹیج میں ملک برادری کے نوجوانوں کو کلاچی برادری کے نوجوانوں پر تشدد کرتے واضح دیکھا جا سکتا ہے کلاچی براد ملک برادری کی خاتون پسند کی شادی کر کے عدالت آئی ہوئی تھی ملک برادری کی خواتین رکشے پر سوار ہو کر جا رہی تھی کہ شک کی بنا پر کلاچی برادری کے افراد میں رکشہ روک لیا اور ان کے چہرے سے نقاب عطا دیئے ملک برادری کا کہنا تھا کہ کلاچی برادری نے ہمارے بچوں کے ساتھ بتمیزی کی بچیاں مدرسے سے رکشہ پر سوار ہو کر گھر جا رہی تھی سٹی پولیس اور کچیری پولیس موقع پر پہنچ گئی لڑنے والے نوجوانوں کو اپنی تحفیل میں لے کر کاروائی شروع کر دی کیمروین محمد رفیق کے ساتھ رانہ عمران علی ڈیسٹر کرائیم رپورٹر سٹی رنگ نیوز رحیم یار خان آپ کو بتائیں کہ جتوئی کے نواہی علاقہ بستی میرانی کے مقام پر دریائے سندھ میں نوجوان ڈوب گیا جس کی طلاح جاری ہے جتوئی کے نواہی علاقہ بستی میرانی کے مقام پر دریائے سندھ میں پانچ دوست نہاتے ہوئے ڈوب گئے جن میں سے چار دوست محفوظ رہے جبکہ حامد نام کا اٹھارہ سالہ نوجوان ڈوب گیا جس کی طلاح جاری ہے ریسکیو جتوئی اور علی پور سے گوتا خوڑ ٹیمیں جائے حاصل پر پہنچ گئیں اور طلاح جاری ہے پنجاب حکومت کی جانب سے دریائوں میں نہانے پر پبندی ہے اور دفعہ ایک سو چوالی سنافیز ہے جبکہ پٹرولنگ پولیس کی چوکی چار سو میٹر پر موجود ہے ورسا کا کہنا ہے کہ اگر پٹرولنگ پولیس والے نہانے سے منع کرتے تو آج زندگی ضائع نہ ہوتی 36 گھنٹے گزر جانے کے باوجود تہار نوجوان کی ناش نہ مل سکی ریسکیو اپریشن جاری ہے ورسا گم سے نڈال ہیں یہاں آپ کو بتائیں احمد پور شرکیہ سے جہان نواب بہاول خان عباسی کی سابق وائس جیئرمن یونین کونسلٹ بی عزت کی رہائشگاہ پر آمد سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں احمد پور شرکیہ سے جہاں قومی اسمبلی حلقہ این اے 166 کے امیدوار نوجوان نواب پرنس بہاول خان عباسی کی سابق چیئرمن یونین کونسلٹ بی عزت ڈاکٹر فیاض عوان کی رہائشگاہ پر آمد اس موقع پر حلقہ کی عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن جیت کر حلقہ کی عوام کو میوس نہیں ہونے دوں گا ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیے جائیں گے جس پر حلقے کی عوام نے نواب پرنس آب بہاول خان عباسی کو اپنی جانب سے برپور حمایت کی یقین دہانی کروائی اس موقع پر ریٹائرڈ سیول جاج یاہیہ خان کلاچی سحیل خان خاکوانی مار فلک شیر فیض خان خاکوانی خالد خان عوان نمبردار میاں نوید عیاز بھی موجود تھے یہاں آپ کو بتائیں شجابہ سے جہاں ریسکیو کنٹرول روم کو ریلوی پھارٹک شجابہ سے دو لوگوں کے کونے میں مٹی کے نیچے دبنے کی کال محصول ہوئی ریسکیو شجابہ کالر کے مطابق دو لوگ ٹیوب ویل کا پمپ کھولنے کے لیے کونے کے اندر گئے اور اوپر سے مٹی گنے سے نیچے دب گئے ریسکیو شجابہ کنٹرول روم نے اطلاع ملتے ہی ریسکیو ایمبولنس ریسکیو ٹیمیں بجوا دی ریسکیو ایمبول نے موقع پر پہنچ کر بتایا ہے کہ موقع پر لوگوں کے مطابق باپ اور بیٹا ٹیوبل کھولنے کے لیے گئے اور اوپر سے مٹی گرنے سے نیچے دب گئے ان لوگوں کے باہر نکالنے کے لیے اوپریشن شروع کر دیا گیا ہے یہ واقعہ گزشتہ روز دو پہر دو بجے کا ہے ریسکیو ایمبول کا کہنا ہے کہ اوپریشن جاری ہے جلدی ہی دبنے والے افراد کو نکال لیا چاہے گا یہاں آپ کو بتائیں منڈی بہاودین سے جہاں وزیر علیہ پنجاب کی ہدایت پر پندرہ سال سے زیرے التوار نئے ڈسٹک ہیڈ کوٹر اسپتال کی چار دواری کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر شاہد عمران مارت نے افتتا کر دیا محکمہ ریونیو اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں منڈی بہاودین سے شان اشرف کی اس ریپورٹ میں جبالکل منڈی بہاودین وزیر علیہ پنجاب کے حکم پر ڈیپٹی کمیشنر شاہد عمران مارت نے ڈسٹک ہیڈ کوٹر اسپتال کی پندرہ سال سے متنازہ چار دواری کی تعمیر کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیا ڈیپٹی کمیشنر شاہد عمران مارت نے چار دواری کا افتتا کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ڈسٹک ہیڈ کوٹر اسپتال کی چار دواری عرصہ پندرہ سال سے عدالتی کیسیس کی وجہ سے زیر انتباہ تھی عدالت علیہ سے فیصلہ ہسپتال کے حق میں آنے کے بعد ایک سو بیلیس کنال ارازی پر اٹھتیس لاکھ روپے کی لاغت سے چار دواری کا کام شروع کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ عوامی مفاد کا منصوبہ ہے اور جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا محکمہ ریبی نیومال اور پولیس کی بھاری نفری یہاں موجود رہے گی ڈیپٹی کمیشنر شاہد عمران مارت نے کہا کہ شہریوں کو جدید جس پر چیف سیکٹری پنجاب زاہی دختر زمان نے بھی اسپتال کے دورہ کے دوران اس کی فوری تعمیر کا حکم دیا تھا انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت عوام کو بنیادی سہولیات کی فرہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہر نشرف سٹی رنگ نیوز منڈی بھاہدین آگے بڑھے آپ کو بتائیں حجرہ شاہ مقیم سے جہاں دریائے ساتھ پلج میں سلاب آنے سے سینکڑوں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں لوگ اپنی مدد اپنے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں راشد علی سے جی راشد بتائیے گا جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں دریائے ساتھ لوج کے مقام پہ جہاں گاؤں میں پانی آنے سے جو ہے لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں لوگوں کے کھڑی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی بھی جو ہے نا حکومتی نمائدہ نہیں ہایا ہماری کوئی جو ہے مدد نہیں کر رہا ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے سمان کو نکار رہے ہیں اسی حوالے سے میرے ساتھ ایک گاؤں کا بندہ موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اور ان کے پاس حکومت کی جانب سے کیا انتظامات کیا گئے ہیں جی بتائیے گا آپ کو ادھر کوئی سہولیت ملی ہے حکومت کی جانب سے چاہے فصل بھائی جان ساڑی ہے کہ اگر تجھے در کیمرہ گھماتے ویکھ دے ہوتی ہے جی نظر آتی پہ یہ ہے یہ فصل بھائی جان ساڑی ہے گئی ہے یہ تھی حکومت دا ساڑے تیتا ہے بہلکل شدید ہے نا ظلم ہی ہے آج تک جدو دا سلاب ہے سلاب نا چہودہ پندرہ دن ہو گئے جو گئے سارے بندے دلیل کو آ رہو گئے پورے علاقے لے اس علاقے تو کوئی جگہ بچی کو نہیں نا کیسے دا مکان کچھا بچا ہے تو نا کیسے دا پکا بچا ہے اور سارے مکان ڈیپ کرنے فصلہ چیدے ساڑی دائیں لٹکے پیسن بھائی جن پکے دائیں سن بے لکل اور روی تک کھلے سن انہا جانتے داف دیتی ہے جی داف دے تو اس سارے سارے فصلہ تباہ کر دیتی ہے تی حکومت دی صورتی علی ہے گی اللہ تعالی انہا دا بھلا کرے سارے تا سارے علاقے میں جیڑے دوائیں دیندے پہے سارے سارے لٹکے گریب مارے پہن پانی دے یہ نا دکی سے بے لکل کوئی پورسانے آل ہے ہی نہیں کس نے پوچھنا ہی کوئی نہیں یہ بجان سورتی آسی تا شروع تو لائد یا کشتیاں ساڑے لانچہ کھو گئے ہیں جی یاراں بھائی یڈا کھڑو اونا جاتے رکویسٹ کیتی ہے ساڑے بندے میں میرا براہ چھوٹا تے گوتے لہندہ رہا ہے ساڑے کو بندہ کو بچا منا لڑا کوئی نہیں سی جی جیسا کہ آپ نے سنا یہاں کے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر ڈوب گئے ہیں ہمارا جو گھر میں سمان تھا وہ سارا جو ہے پانی میں چلا گیا ہے اور کچھ لوگ جہاں ہمارے سمان کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں حکومت کا کوئی بھی نمائندہ ادھر نہیں آیا نہ کس نے ہماری مدد کی ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اپنے سمان کی حفاظت کر رہے ہیں اور جو انتظامیہ ہے وہ صرف فوٹو سیشن تکیم حدود ہو کے رہی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اس حوالے سے نوٹس لے اور ہمارے ساتھ تعامل کیا جائے آپ کو بتائیں کہ جڑا والا شہر بر میں مذہبی رواداری اور اتحاد بین المسلمین کی فضاء خوشائند ہے عوام نے جس محبت اور اخوت کا پیغام جڑا والا سے دنیا کو دیا اس کے لئے عوام کا مشکور ہوں ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمیشنر جڑا والا شوکت مسیح سندو نے کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں عبد الرحمان قاسم سے جی عبد الرحمان بتائیے گا شہر بر میں مذہبی رواداری اور اتحاد بین المسلمین کی فضاء خوشائند ہے عوام نے جس محبت اور اخوت کا پیغام جڑا والا سے دنیا کو دیا اس کے لئے عوام کا بہت مشکور ہوں ان خیالات کا اظہار اسسٹر کمیشنر جڑا والا شوکت مسیح سندو نے کیا انہوں نے مزید کہا کہ اشرا محرم الحرام بلخصوص آشورہ کے پورا منع انقاض پر ایس پی ٹھول بلال محمود سلیری پولیس افسران بیوسمل کمیٹری کے سلاف سمیت دیگر انتظامی افسران اور قرون نافذ کرنے والے عداروں نے جس جان شانی سے اپنے فرائض سر انجام دیئے وہ قابل استائش ہے اس موقع پر مرکزی اجمنہ تازنہ کے رہنمہ انسانی حقوق تنظیم و سدر پریس کے ملک ارفان خلیل اسسٹر کمیشنر شوکت سندو کی محرم الحرام پر پورا منع انقاض پر قانون نافذ کرنے والے عداروں اور عوامی اتحاد کا مذر ہے اسسٹر کمیشنر کاشرم محرم الحرام کے دوران قیام امن اور مذہبی ام آنگی پر اقرار رکھنے میں علماء اکرام اور جمعات پر سالک کے قائدین کا باہم اقدار اور دو طرفت آمن مسالی رہا انہوں نے کہا کہ جڑا مارا شہر میں امن و محبت بائی چارے مذہبی رواداری اور اتحاد بین المسلمین کی فضاء خوش آئین ہے اسسٹر کمیشنر شوکت سندو نے کہا کہ اسلام حرم الحرام میں میڈیا کے نمائندوں کی کارگردگی بھی قابل تحسین ہے میڈیا کے نمائندوں نے قدم کر رہنمائی کی اس کی بدور سیکیورٹی اداروں کو اہم اور حساس ڈیوٹی نہائیت ہی ایسن طریقے سے ادا کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی یہاں خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں لاہوریوں کو ناکس غیر فلٹر شدہ پانی سپلائی کرنے والوں کے خلاف فورڈ آثارٹی کا اپریشن جاری ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے شہزاد ملک کی اس ریپورٹ میں لاہوریوں کو ناکس غیر فلٹر شدہ پانی سپلائی کرنے والوں کے خلاف پنجاب فورڈ آثارٹی کا اپریشن وارٹر سیفٹی ٹیم کا ایبٹ روڈ پر وقف وارٹر فیلٹریشن پرانٹ پر چھاپا قوانین کی خلاورزی پر یونٹ کو سیل کر دیا گیا جبکہ ڈی جی فولٹھارٹی راجہ جنگی روان کا کہنا تھا کہ ناکس پانی کا استعمال ہیپرٹیٹرز جیسی موزی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے فیلٹر شدہ پانی میں بیکٹیریا کی مجودگی قوانین کی سنگین خلاورزی ہے دی جی فولٹھارٹی کا کہنا تھا کہ پانی دوست سمیت بنیادی ایشیا میں ملاوٹ اور جال سازی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہاں خبر شامل کرتے ہیں جلال پور پیر والا سے جہانواہی علاقہ موزہ بیٹ کے سربستی مولوی والا میں زمین کے تنازہ پر 21 سالہ شوہر علیہ السلام نے اپنی 20 سالہ بیوی مقدس اور بعد میں خود کو فائر مار دیا جسے علیہ السلام کا پر ہی دم توڑ گیا اور مقدس بی بی شدید زخمی ہو گئی ریسکیو ٹیم نے فوری امداد کے بعد تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ خانپور میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ایم ایس ڈاکٹر نجیب آدم اور اسسٹنٹ کمیشنر خانپور شبیر احمدوگر کی زیر قیادت واق کا احتمام کیا گیا واق ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیس سے ایسی آفیس تک کی گئی مزید تفصیلات دیکھتے ہیں امران علی کی اس ریپورٹ میں جی پل بل خانپور میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے واق کا احتمام ایم ایس ڈاکٹر نجیب آدم اور اسسٹنٹ کمیشنر خانپور شبیر احمدوگر کی زیر قیادت کیا گیا واق ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیس سے ایسی آفیس تک کی گئی واق میں شہریوں کو ڈینگی سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر بھی بتائی گئی تاکہ ڈینگی کا پھیلاؤ کم ہو سکے اور خانپور کو ڈینگی فری رکھنے کا عظم بھی کیا گیا واق میں ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر نجیب آلم پروگرام ڈریکٹر ڈاکٹر پارک چوید ڈینگی فوکل پرسن ڈاکٹر ارفان اور ڈی ایچ او ڈاکٹر شفقت خان سمیت دیگر شہریوں نے بھی شرکت کی کیمرامین محمد رفیق کے ساتھ رانہ امران علی ڈسٹرک کرائم رپورٹر سٹی رنگ نیوز رحمیار خان یہاں خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے جہاں وفاقی وزیر برائے تخفیف گربت اور سماجی تحفظ شازیہ آتا مری کی جانب سے رورل ہیلتھ سینٹر جام نواز علی میں قائم بینزیر نیشنما سینٹر کا دورہ دورے کے دوران وفاقی وزیر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمیشہ غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اچھے پروگرام مرتب کیے گئے ہیں اس موقع پر وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ ہم سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دن رات کوشہ ہیں اور دوبارہ بحالی کے لیے کسی قسم کی سستی برداشت نہیں کی جائے گی بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزانے والی خواتین کی ریجسٹریشن کے لیے یہ ڈائنامیک سروے شروع کیا گیا ہے جس سے مستحق خواتین کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا ایک سوال کے جواب میں شازی آتا مری نے کہا کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے پیپلز پارٹی نے تو محترمہ بینزیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی انتخابات ملتوی کرنے کی مخالفت کی تھی اس موقع پر ڈیپٹک میسرر سانگڑ محمد اسحاق ورڈ بینک کی گیر ملکی نمائندہ میرس گوین اور زینب ڈسٹک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فیض محمد مری ریجنل ڈریکٹر پی پی ایچ آئی فیدہ حسین لشاری ورڈ فوڈ پروگرام آفیسر سلمہ سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے